اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ دعا خان رف ٹاک میں آج میرے ساتھ موجود ہے ایک گوالا جو کہ پورے شہر کو دودھ دیتا ہے اسلام علیکم اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں بتا دوں کہ پورے شہر کو میں دودھ نہیں دیتا بہنس دودھ دیتا ام سوری میرا مطلب یہ تھا کہ آپ پورے شہر کو دودھ سپلائے کرتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اتنا دودھ آتا کہاں سے الحمدللہ گھر کے ساتھ ایک نہر بہتا ہے میرا مطلب ہے کہ گھر کے ساتھ بہنسوں کا فام بنایا ہے تمہیں شرم نہیں آتی تم دودھ میں ملاوٹ کرتے ہو نہیں نہیں میں دودھ میں ملاوٹ نہیں کرتا یہ فراد کا بہت پرانا طریقہ ہوگیا ہے ہم اب جدید ہوگی ہیں یعنی جدت میں آگئے ہیں کیا مطلب مطلب یہ کہ میں خالیس دودھ بیچتے ہیں خالیس دودھ اچھا یہ بتاؤ کہ ایک کلو دودھ کتنے روپے میں بیچتے ہو ایک کلو سو روپے اتنا سستا اتنا سستا تو بھینس بھی نہیں دیتی اصل میں دودھ کی تین اقسام ہوتی ہیں تین اقسام اور کون کونسی ایک سمپل دودھ ایک خالیس دودھ ایک اللہ کے قسم خالیس ہوگی جب کیسی باتیں کر رہے ہو مطلب دودھ کو خالیس ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے قسم کھانے سے دودھ خالیس نہیں ہو جاتا لیکن خریدنے والا مطمئن ضرور ہو جاتا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ ان تین قسموں میں فرق کیا ہوتا ہے دیکھیں جو سمپل دودھ ہوتا ہے اس میں دودھ کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے دودھ کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے تو اگر دودھ ہی نہیں ہوتا تو پھر ہوتا کیا ہے اچھا اگر میں آپ سے کہوں کہ واشنگ پاوڈر کے اندر چینی اور پتی ملا کر اس کی چائے بنایا اور پی جائیں پی جائیں گی بالکل نہیں اسی لیے واشنگ پاوڈر کو دودھ بنا کے بیچا جاتا ہے اور لوگ اس میں چینی اور پتی ڈال کے اس کی چائے بنا کے پیتے بھی ہیں تمہیں شرم نہیں آتی تم واشنگ پاوڈر جیسی چیزوں سے دودھ بناتے ہو نہیں میں نہیں بناتا میں کہہ رہا تھا کہ ایسا دودھ مارکٹ میں دستی آگا ہے اور ویسے بھی کچھ لوگ باہر سے بڑے صاف ستھریں دکھائی دیتے ہیں لیکن اندر سے بڑے مہلے کچالے ہوتے ہیں تو ان جیسے لوگوں کی اندر سے بھی صفائی ضروری ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ وہ جو خالص دودھ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتے ہیں وہ جو خالص دودھ ہوتا ہے وہ اس میں خالص نہیں ہوتا باقی ہوتا وہ دودھ ہی تو اس میں پانے ملاتے ہو نہیں میں پانے نہیں ملاتا میرے مخالفین ملاتے ہیں وہ بھی گندے نہ لے گا تو گندے نہ لے گا تو ان لوگوں کو شرم نہیں آتی میرا مطلب ہے خدا کو کیا مو دکھائیں گے جہی میں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی خدا کو کیا مو دکھاؤ گے ارے ایمانداری یہ سیکھنی ہے تو مجھ سے سیکھو نا ملا نہیں ہے تو مرنل وارٹر ملاتے ہیں یا تم بھی دودھ میں پانے ملاتے ہو میں ابھی پولیس کو بلواتی ہوں دیکھیں میری بات سنے آپ جنباتی نہ ہو پولیس کو نہ بلائیں میں پانی نہیں ملاتا مجھے شک ہے کہ جو بھینس پانی پیتی ہے تو اسے پیٹ میں دودھ کے ساتھ مکس کر دیتی ہے اس لیے میں بھینس کو مرنل وارٹر پیلا مرنل وارٹر مجھے تو لگتے تم نے کبھی خود نہیں پھیا ہوگا پھر چھوڑو مجھے یہ بتاؤ یہ جو اللہ دی قسمیں خالص دودھ ہے اس پہ کیا ہوتا ہے وہ بالکل خالص اور سو فیصد خالص دودھ اس وقت بھینس کو جو پانی دیتے ہو اس میں وہ مکس نہیں ہوتا نہیں میری بات سنے کہ اس وقت جو پانی کی جگہ بھینس کو دودھ ہی پلائے جاتا ہے تو پانی کی جگہ دودھ پلانے کی وجہ سے وہ دودھ بہت مہنگا ہوتا ہے تو اتنا مہنگا دودھ پیتا کون ہے کٹا یہ بتا سب کون ہے دیکھیں کٹا صاحب نہیں ہوتا کٹا کٹا ہوتا ہے میرا مطلب کہ کٹا بھینس کا بچہ ہوتا ہے اور پوری دنیا کے اندر کٹا ہی ایک ایسی شخصیت ہے جو خالص دودھ پیتا ہے پہر نازلی جب تک دودھ میں پانی ملانے والے زندہ رہیں گے تب تک ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتے رہیں گے اپنی ہوسٹ دعا خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ جی اللہ حافظ جی اللہ حافظ میں آپ سے کہہ رہی ہوں اللہ حافظ اچھا مجھے کہہ رہی ہیں اللہ حافظ آپ جائیے کہاں میں ہی چلی جاتا ہوں مجھے 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 مجھے